گاڑیوں کے شوکین افراد سن لے حکومت نے نئے بجٹ میں گاڑیاں مہگی کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اگلے بجٹ میں گاڑیوں پر مزید ٹیکسز لگیں گے جس کے بعد گاڑیوں کے دام مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ حکومت نے معاشی حالات کو صدارنے کے لیے ٹیکسز کی برمار کر دی ہے۔ گاڑیوں اور موبائل سمیت روزمرہ کی مختلف اشیاء پر بھاری ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے سخت معاہدوں کے باعث ان میں حصولات میں ہر بجٹ میں اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ بھاری ٹیکسز اور بڑتی قیمتوں کے باعث گاڑیوں کی فروخت میں پہلے ہی بڑی کمی ہو چکی ہے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آئندہ بجٹ میں حکومت گاڑیوں پر مزید ٹیکس آئیت کرے گی؟ ماہرین کے مطابق پاکستان میں اس وقت دو قسم کی گاڑیاں ہیں۔ ایک تو مکمل گاڑی باہر سے امپورٹ کی جا رہی ہے اور دوسری گاڑیوں کے پارٹس باہر سے منگوا کر یہاں منفیکچر کی جا رہی ہے۔ جو گاڑیاں امپورٹ کی جا رہی ہے ان پر نیس مئی دو ہزار بائیس کو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی آئیت کی گئی تھی جو کہ اکتیس مار دو ہزار تیس کو ختم کر دی گئی۔ ہمارے ملک میں بننے والی گاڑیوں کے جو پارٹس امپورٹ کیے جاتے ہیں ان پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی اب بھی آئے تھے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں بننے والی گاڑی کی قیمت اب بھی زیادہ ہے جبکہ امپورٹ ہونے والی گاڑی کی قیمت کم ہے۔ یہاں بننے والی گاڑی پر ٹیکس کی شارہ 35 سے 47 فیصد ہے جبکہ امپورٹ ہونے والی گاڑی پر ٹیکس کی شارہ کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس جمع کر کے 22 فیصد ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے آئندہ بجٹ میں امپورٹڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس، کسٹم اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے آئندہ بجٹ کے بعد امپورٹڈ گاڑیوں کی قیمتوں میں 20 فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آئے گا جبکہ لوکل منفیکچرنگ گاڑیوں کی قیمتوں میں کسی قسم کے ٹیکس کے نفاظ کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب ایف بی آر نے نئی مالی سال کے لیے محصولات کا حدف ساڑھے بارہ ہزار ارب روپے تے کیا ہے جس کے 22850 سی سی اور اس سے اوپر کی گاڑیوں کے ویدھالڈنگ ٹیکس میں اضافہ کی سفارش کی گئی ہے۔ آئندہ بجٹ میں پاکستان میں بننے والی اور امپورٹڈ دونوں گاڑیوں پر ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا۔ نئی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بھی بجٹ میں پڑھے گا۔ اس کے علاوہ ریگولیٹری ڈیوٹی میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ حکومتی ارادوں سے ظاہر ہے کہ گاڑیاں پانچ سے آٹھ فیصد مہنگی ہو سکتی ہے۔